اسلام علیکم سیاسی گرمہ گرمی کا محول ہے لوگوں نے محول بنایا ہوا ہے اور لیکن اس کے باوجود بھی میری یہ رائے ان تمام لوگوں سے الگ ہے میرا خیال ہے کہ یہ دھوکہ رہی ہے عوام کو ٹرکی بطی کے پیچھے لگانا ہے اور جو ہے وہ کیوں ہیں اس کی وجہ میں سے آپ کو جا کے آخر میں بتاؤں گا لیکن میں آپ کو فیلحال یہ بتاتا ہوں کہ جو اب تک کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن اور آسف علی زرداری اور شباز شریف وہ تینوں آپس میں ملتے ملاقاتیں کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں اور تینوں کا خیال ہے کہ انہوں نے چالیس کے قریب حکومت کے ارکان جو ہیں ان کو اپنی طرف کسیٹ لیا ہے اور اوپر سے چودری صاحب باننے بھی کہا ہے کہ جی پندرہ ایک ساڑھے گول ہوئی اگے ہیں یارہ ایک ساڑھے گول ہوئی اگے ہیں یارہ ایک ساڑھے اپنے یوں نہیں ہاں پندرہ انہوں نے کہا نا ہاں تو نو وہ اور چھے ہمارے پی ایمل کیوں کہ اپنے تو یوں پندرہ میمبر جو ہیں وہ ہمارے پاس بھی موجود ہیں تو اگر یہ سب کے گنتی پوری کی جائے تو پھر پی ٹی آئی میں کوئی دنی نہ بچا اگر یہ گنتی پوری کار لی جائے تو پھر پی ٹی آئی میں تو پھر عمران خان اور ان کی کبینہ بھی نہیں بچتی پائے کبینہ کے اندر ہی کونجا منیسٹر نے اور وہ سارے تو وہ بھی نہیں بچتی پائے تو یہ اپوزیشن جو ہے یہ بلاف کرنے کی کوشش کر رہی یہ بلاف کھیل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے دوران جنابِ انیک ناجی صاحب ٹھیک ہے بہت تھی ہمارے عزیز دوست میں تو دوستی کا دعویٰ رکھتا ہوں پتہ نہیں وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے لیکن ہم ان کے بہت بڑے فین اور اس وقت سے فین جبکہ وہ کبھی کبھار ڈرامے کے اندر بھی چاہتی مار لیا کرتے تھے اور وہاں پہ مختلف چھوٹ اچھے کردار مین ایرو کے کردار ادا کرتے تھے اور یہ میڈیا کے بعد تو وہ پھر بعد میں آئے لیکن وہ اس وقت سے ہم ان کے فین اور ان کی وجہ جناب نظیر ناجی صاحب کی شخصیت اور نظیر ناجی صاحب جو ہیں ان کی تحریروں کو اور ان کا جو وٹ ہے ان کے کالم کے اندر جو ہوتی تھی اس کو پڑھ کے اور خاص طور پر شاہکار جو کالم انہوں نے لکھے تھے ٹکا خان صاحب کی شان اکدس کے اندر وہ پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ ہمارا یونیورسٹی پوسٹ یونیورسٹی کا جو ایرہ ہے جب آپ ابتدا میں پروفیشن میں آتے ہیں اور پھر اس کو وہ والا دور گزرا ہوا ہے تو وہ ایک مارا نظیر ناجی صاحب کی شخصیت کے ساتھ ایک رمیز ہے ٹھیک ہے ان کی تحریروں کے ساتھ شخصیت کے ساتھ ایک دوہ ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا تو انیک ناجی صاحب ان کے حساب زادے ہونے کے ناتے جو ہیں وہ تو پھر ہمیں بھی عزیز ہیں تو انیک ناجی صاحب کا ویلاغ آیا اور آج کر ہر کوئی ان کا ویلاغ کوٹ کرتا ہوا پایا جا رہا ہے ٹھیک ہے انہوں نے ہتلوسات جنرلسٹک ایتکس پورے کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اہم شخصیت پاکستان کے اندر جو ہائیبریڈ جو رجیم تھی اس کا تجربے کے فور فرنٹ کے اوپر دو شخصیات جو تھیں وہ نظر آ رہی تھی جو سمبلائز کرتی جا رہی تھی ایک کا نام جو تھا وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے لے دیا تو بغت رہے ہیں ہم کیوں لے نام ٹھیک ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے لے لیا اور دوسری شخصیت جو ہے اس کا کسی نے نام لے کے مرنا ہے آہو تو وہ جناب جو تھا وہ دوسری شخصیت جو ہیں ان کے بارے میں پتا چلا کہ وہ مینک گئے ہیں مینک سے پھر وہ آسٹریہ گئے ہیں اور آسٹریہ سے پھر ان کا جہاز جو ہے ان کے بھائیس چونکہ مقیم ہیں برمنگم میں تو وہاں پہ لینڈ کیا ہے یہ یہ ڈرو کیا جا رہا ہے ماریانہ بابر ادھر سے بتائی جا رہی ہیں کہ ادھر سے جہاز ادھر گیا ہے ادھروں جہاز ادھر گیا ہے تصدیق کوئی نہیں ہو رہی لیکن جہاز چاہی جا رہا ہے پھر وہاں سے اوکے یوکے سے اوکے جہاز جو ہے وہ دوئی میں آکے بیٹھ گیا ہے پاکستان 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 سے جہاز کو ڈر لگتا تھا پھر وہاں سے اڑا جہاز جو ہے وہ ماسکو چلا گیا ہے اور ماسکو میں جا کے تو زبان بھی تو کابو رکھنی تھی نا کسی کی ٹھیک ہے تو وہاں سے پھر آکے جناب وہ اب پتہ نہیں جب تک یہ ویلوگ آپ کی خدمت میں پڑے گا تو ماریانہ ہمیں بتائیں گی کہ وہ پاکستان پہنچائے جہاز یا نہیں پہنچا یہ ایک یہ والا ڈراما جو ہے نا یہ ہوا ٹھیک ہے اس جہاز کے اندر وہ شخصیت ہے جو میں نے کہا دو فرنٹ پہ ہائیبرڈ یہ رجیم جو ہے اس کے دو تخلیق کار ٹھیک ہے دو فرنٹ پہ تھے ایک صاحب جو ہیں وہ ٹرانسور ہو گئے دوجہ صاحب جو ہے وہ جہاز پہ چڑی پھیل رہے یہ ایک کہانی گھڑی گئی اور اس کے اوپر بہت ویلاغ ہوئے پاکستان کے اندر سے کم اور پاکستان کے باہر سے زیادہ ہوئے ٹھیک ہے اب اگر اس کا تیزیہ کر لیں کہ اگر نواز شریف صاحب نے ان جیسے لوگوں کے لیے بھی اپنے دروازے کھول دیئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب نے پھر چھتر کھانو دلکار ٹھیک ہے میرا مطلب ہے کہ خیر وہ سیاستدان ہے ان کا اپنا نکتہ نظر ہے لیکن یار ایک دفعہ جس بل سے آپ ڈسے جائیں آپ نے کتنی دفعہ اس بل سے ڈسے جانا میرا مطلب ہے ایک بندے کو ایک ہی موقع دینا کافی نہیں ہوتا میاں صاحب اگر یہ میاں صاحب نے ملاقات کی ہے میرا خیال ہے نہیں کی میرا تاثب ہے کہہ لیں یا میری خواہش ہے کہ اللہ کریں انہوں نے ملاقات ایسی کوئی ملاقات نہ کی ہو میں یہ خواہش کا اظہار کرتا ہوں اور یہی تاثب جو ہے یہ مجھے یہ تاثر بنانے کے اندر سپورٹ کرتا ہے کہ انہوں نے ایسی کو ملاقات نہیں کی اور وہ آسٹریہ سے ہی فلائٹ جو تھی وہ اس نے دبائی کی را پکڑ لی تھی وہ لندن نہیں کی یا برمینگم نہیں گئی یہ ایک ایک نکتہ نظر ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے پھر ایک تیسری گھومائی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے اور میں ان چیزوں کو ٹرک کی بطی سمجھتا ہوں اور ٹرک کی بطی سمجھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب کسی بھی منصوبے میں کامیابی کا امکان ہو بلکہ گرنٹی دی جائے کامیابی کی تو میاں صاحب تب فرنٹ سے لیڈ کیا کرتے ہیں بھلے وہ وکلا بھالی مہم کا مارچ ہو وہ اس وقت تک فرنٹ سے لیڈ کرنے کے لیے گھر سے نہیں نکلتے جب تک کہ انہیں ایک سو دس فیصد یقین کروا نہیں دیا جاتا اور یقین ہو نہیں جاتا کہ اس کے نکلنے کے نتیجے کے اندر کامیابی جو ہے وہ گجرہ والا نہیں ٹپڑے دے گی گجرہ والا سے پہلے ہی کامیابی کا اعلان ہو جائے گا تو میاں صاحب اس لیے آگے گزرتے ہیں تو یہ جو انہوں نے خود پیچھے رہنے کا فیصلہ کیا ہے یہ اپنی صاحبزادی مریم نواز شریف کو پیچھے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے مریم کو تو آگے کیا جا سکتا تھا نا وزیر آزم کے لیے وزارت عزمہ کے لیے ایک جاجمنٹ ہی آنی تھی نا ہم؟ ہاں ایک جاجمنٹ ہی آنی ہی آنی اور مریم کلیر ٹھیک تو اگر ان کے ساتھ کوئی پارٹی مذاکرات میں تھی اور میاں صاحب جو تھے ان مذاکرات کے اندر اتنے ایڈوانس لیول پہ تھے کہ مخالف پارٹی کو اس وقت اپنی ٹرینزن کنڈیشن ڈکٹیٹ کر سکتے تو مریم نواز شریف کی بریت کا اعلان ہو جانا تھا جو کہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات فرما بھی رہے ہیں تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں ٹھیک ہے باقی بہانے تو دوجی پارٹیاں لگا لیتی ہیں جو وہ دیکھیں وہ فلان ہی مان رہا تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے جاجی بدل گیا وسیم بیاقتکار چلا گیا وہ تو پارٹیاں سو بہانے بنا لیتی ہیں لیکن جب آپ نے کام لینا ہو تو پھر آپ لے لیتے ہیں سنگی پر نو رہ کے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو ہے اگر یہ منصوبہ کامیاب ہونا ہوتا تو اس کو شباز شریف صاحب لیڈ نہ کر رہے ہوتے ٹھیک ہے اور کیر ٹیکر پرائم میسٹر کے لیے بھی ان کا نام نہیں آتا کیونکہ پچھلی دفعہ شباز شریف صاحب کا نام کیر ٹیکر پرائم میسٹر کے لیے فارورڈ کر کے واپس لے کے اور شاہد خاکان عباسی کو پرائم میسٹر بنا دیا گیا تھا ٹھیک ہے وہ پانا آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ڈیولپمنٹ کے کام چال رہے ہیں تو انہوں نے نگرانی کرنی ہوتی وہ پی ایم ہوگے نگرانی نہیں کر سکتا کی حیال ہے تو وہ کر سکتے تھے نا لیکن واپس لے لیا یہ ایک ایک خاص طرح کی جو ہے ان کی کیمیکل کمپوزیشن ہے اس فیملی کی بظاہر جو ہے وہ قزن جو ہیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے عدالتوں میں دھکے کھانتے پھریں گے حسطالوں میں پہنچیں گے دھکے کھاتے پھریں گے لیکن اندر سے نا ایک وہ خاص قسم کی نا شولڈر ربنگ جو ہے دونوں کی جاری ہوگی ایک رائیولری جو ہوتی ہے جس کو ہم شریکہ کہتے ہیں یہ میعہ صاحب اپنے بھائی کے ساتھ بھی شریکہ رکھتے ہیں تو میں جو یہ کہتا ہوں آپ کو کہ یہ ٹرک کی بطی ہے اور اس سے کچھ نہیں ملنا اور اس سے وقت کا زیاہ ہے صرف قوم کا ڈیفیجن کرنا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت کنوتی اور مایوسیت پھلاتے ہیں میں نے ایک اور پوائنٹ آپ کو بتا دیا کہ اگر اس پروجیکٹ نے کامیاب ہونا ہوتا تو شباز شریف اس کو لیڈ نہ کر دے ہوتے اور شباز شریف اس ٹرم کے لیے پرائیم ایسٹر نومینیٹ نہ ہوتے کم از کم پی ایم ایل این یہی سمجھتی ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ناکامی سے دوچار ہوگا لیکن چونکہ انہیں اپنا دیموکریٹک پاسچر بھی رکھنا ہے اور اپنا کینڈی ڈیچر بھی مینٹین کرتا ہے پاور کے اگلے سسٹم کے اوپر ہم بھی صدار ہیں جس طرح وہ ابھی بینک کی پرانی مشہوری جو ہمارے بچپن میں آیا کرتی تھی نا جس میں وہ ہے نا میلا بھی تو ہے میلا بی بی یہ اور گولو خواری جو ہے وہ میلا بی بی کہتی ہے تو میلا بھی تو ہے تو میلا بھی جو ہے نا وہ پی ایم ایل این نے اقتدار کا جو کیک ہے اس کے اوپر اپنا بھی رائٹ رکھنا ہے کہ میلا بھی تو ہے تو اس لیے شباز شریف صاحب جو کہ پی ایم ایل این کے صدر ہیں ویسے پارٹی پر حکم ان کا کوئی نہیں چلتا حکم نواز شریف کا ہی چلتا ہے لیکن الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی تفصیلات کے باعث کے وجہ سے وہ پی ایم ایل این کے صدر ہوتے ہیں اور ایسان اقبال صاحب سیکرٹری ہوتے ہیں اور وہ اس وقت ملک بھر کے اندر حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس کے لیے چل رہے ہیں آٹھ مارچ کی سنائیں تاریخ آئی ہے کہ نو کانفیڈنس ٹیبل کر دی جائے گی آٹھ مارچ سے پہلے ایک محکمے کے اندر کس نے رہنا ہے کس نے جانا ہے اور کس نے رہنا ہے اور اس کو کتنی ایکسٹینشن ملنی ہے اور کس نے آنا ہے اور کس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آنا ہے اور اگلے پانچ سال جناب امران خاند کو کس طرح سے ڈیلیور کرنے ہیں اس کا فیصلہ سات مارچ تک ہو چکا ہوگا اس لیے اپوزیشن نے احتیاطاً آٹھ مارچ کا اعلان کیا ہے پاکستان کی یہ شروع دن سے بدقسمتی رہی ہے کہ جب بھی پاکستان کے ایک محکمے کے اندر وہ پاکستان کا ہی محکمہ ہو گیا ہے تو وہ کمپنی بہادر کا اور پھر اس کے بعد ملکہ کا محکمہ لیکن جب پاکستان بنا تو پاکستان کو جہیز میں مل گیا تو جب بھی اس محکمے کے اندر کوئی اعلیٰ اپوائنٹمنٹ یا تقری ہونے لگتی ہے پاکستان کی سیول حکومت اور سیول سیاسی قیادت کو وہ چھترال ہوتی ہے وہ چھترال ہوتی ہے کہ رہی رب کا نام کیونکہ آٹھ لوگوں میں سے ایک نہیں تقریر ہونا ہوتا باقی ساتھ نے تو گھر جانا ہوتا ہے انہوں نے پھر چھتر مار کے گھر جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ اور کئی تو جانے کے بعد بھی مارتے رہتے ہیں یہ ہے جی داستان جس کا سارا شور شرابہ ہے یہ نو کونفیڈنس یہ میٹنگی یہ نمبر یہ فضول اور وہ باہیات اور بکواسیات ٹھیک ہے؟ بس آج کے لئے اتنا ہی میں نے کہا کہ آپ سوچوں کو درست سمت میں رکھا رہے گیا اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ اور یہ بار رنگبازی کی ہو رہی ہے یہ جو مارے لوری کہتے ہیں رنگبازی ہو رہی ہے ایڈ رنگبازی کی ہو رہی ہے پایا ایڈ رنگبازی ٹھیک ہے؟ اصل میں ایشو ہے ہو گیا تو کر دینا مسئلہ اللہ آپ کو آسانیہ اطاق کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اطاق کرے